شوئے بختر پاکستان کرکٹ ٹیم پر برس پڑے ان کے علاوہ بابر آزم کی بھی انہوں نے کلاس لگائی اور دو بڑے کھلاریوں کو انہوں نے باہر کرنے کا اعلان کر دیا صاف انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ دو کھلاری باہر ہوں گے تو ہی پاکستان کرکٹ ٹیم دوسرا میچ جی سکتی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک بڑے کھلاری کو شامل کرنے کے حوالے سے بھی کہا تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں ملیں گی کہ شوئے بختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلے میچ کی پرفارمس پر کیا کہا ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ شوئے بختر کے فین ہیں تو کومٹ بوکس میں شوئے بختر ٹائپ کریں اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں شوئے بختر نے واضح بتا دیا پاکستان نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سو اکتالیس رن بنائے ایک سو بیالیس رن کا ٹارگر دیا جو کہ انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے لئے آسان حدف ہے شوئے بختر نے اپنے انٹرویو میں واضح بتایا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بلکل فلاپ کارکردگی رہی جس میں امام الحق سب سے پہلے ان کو فارق کیے جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کیا ضرورت تھی پہلے ہی میچ میں سوئے سعود شکیل کا ڈیبیو کرانے کی آخر کیا ضرورت آن پڑی تھی پاکستان کو اپنی پوری ٹیم اچھی ٹیم اتارنی چاہیے محمد نواز کو کیوں شامل نہیں کیا گیا جبکہ وہ سکوار میں شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا امام الحق کی جگہ پہ شرجیل خان کو لازمی جلد سے جلد وانڈے سکوار میں شامل کر لینا چاہیے اور دوسرے میچ میں انہیں کھلانا چاہیے تو اس طرح آپ کی کیا رائے ہیں شرجیل خان کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں آپ لوگوں نے اپنی قیمت رائے کومٹ بکس میں دینی ہے